السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل سٹچنگ ویدوم حبیبہ فرنڈز آج ہم آپ کو کٹ ورک کولر بنانا سکھائیں گے جس کے ساتھ میں نے پائپنگ بھی کی ہے تو یہ بہت خوبصورت ڈیزائن بنتا ہے آئیے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے شرٹ کا فرنڈ اور بیک پارٹ اوپر نیچے رکھ لیا ہے کولر بنانے کے لیے ہم اس کے شولڈر کی کٹنگ آف انچ ایکسٹرا کرتے ہیں اب جو فرنڈ پارٹ ہے اس کو لیندھ وائز میں بھی ہم وان انچ ایکسٹرا کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے کولر کی نیٹنس اچھی آتی ہے اس طرح سے وان انچ فرنڈ پارٹ کی کٹنگ ایکسٹرا کر لیجئے تو فرنڈز میں نے بکرم لے لیا ہے اب اس بکرم پر میں اپنے نیک لائن کی کٹنگ کے نشانات لگا لیتی ہوں میں نے 3 انچ چوڑائی لینی ہے نیک لائن کی اور اس کی لمبائی مجھے 7 انچ لینی ہے لیکن اس طرح کا نیک لائن بنانے کے لیے ہمیں وان انچ ایکسٹرا لیندھ کا نشان لگانا ہوتا ہے جب یہ ریڈی ہوگا تو یہ 7 انچ کی پیمائش پر ہی فکس آئے گا نیک لائن بنانے کے لیے ایک باکس بنا لیجئے اس باکس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی چوائس کے مطابق نیک لائن ڈراؤ کریں گے اب میں اپنے نیک لائن کی فل لیندھ لے لیتی ہوں جو کہ 15 انچ لوں گی اس طرح سے ہاف انچ کا باہر کی طرف انشان لگاتے ہوئے سکیل کی مدد سے ایک لائن ڈراؤ کر لیجئے اس کے اندر سے اب میں نیک لائن کو وی شیپ دے لوں گی تو فرینز یہاں پر ایک پوائنٹ کابل زکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کورنر کو ہلکی سی کرو شیپ دی ہے ون انچ کا نیک لائن کی آوٹ لائن کرتے ہوئے میں نشان لگا لیتی ہوں اس طرح سے یہ ہمارے نیک لائن کی بکرم کی کٹنگ ہو گئی ہے یہاں سے ہلکی سی کرو شیپ دے لیجئے اس طرح سے نیک لائن کی بہت پیاری شیپ آتی ہے تو فرینز میں نے اپنی شرٹ کی اوپر اس کو آئرن کر لیا ہے شرٹ کی اُلٹی سائٹ پر آئرن کے ساتھ فکس کرتے ہوئے میں ایکسٹر فیبرک کو چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیتی ہوں اب اس نیک لائن کو ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس کا بیک اور فرنٹ پارٹ کا تیرہ آپس میں جوڑ لوں گی تو کیونکہ اس کی ہمیں پائپنگ کرنی ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی بیک اور فرنٹ پارٹ کو آپس میں جوڑ لیں گے تو فرنٹس اس طرح سے شولڈر کو اٹیچ کرنے کے بعد میں اس میں پائپنگ لگا لوں گی تو یہ جو میرے پاس پائپنگ ہے اس کو لگانے کے لیے میں نے شرٹ کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھی ہے اور اس کا کنارہ فولڈ کرتے ہوئے بکرم کے بلکل کناروں پر پائپنگ کو رکھتے ہوئے میں سلائل لگا لوں گی اس طرح سے نیک لائن کی ایک سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہوئے راؤنگ میں دوسری سائیڈ پر ہم پائپنگ کو کمپلیٹ کر کے کٹ کر لیتے ہیں تو فرنٹس آئرن کی مدد سے اس فیبرک کو سیدھا کر لیجئے اب انجس ٹیپ سے اس کی راؤنگ میں اسی طرح سے پیماش کر لیجئے یہ 39 انچ ہے لیکن میں اس کی 2 انچ ایکسٹرہ لیتے ہوئے کٹنگ کروں گی یہ میں نے بکرم لیا ہے جس کی چوڑائی 2 انچ ہے اور تقریباً 40 انچ اس کی لمبائی دی ہے اب کسی بھی لیڈ کی مدد سے اس کے اوپر ہاف سرکل ڈرا کر لیجئے اس طرح سے میں نے ڈرا کر لیے ہیں تو میں اب ان سرکلز کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو فرینڈز میں نے یہ پوری سلٹ کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کے لیے میں نے یہ دبل فیبرک لیا ہے اس فیبرک کے اوپر اس طرح سے بکرم کر رکھتے ہوئے میں آئرن کی مدد سے فکس کر لیتی ہوں تو فرینڈز یہ سلکی فیبرک ہے تو اس لیے اس کو سلپ ہونے سے بچانے کے لیے میں نے پین اپ کر لیا ہے اب اس کے فرینڈ پارٹ پر میں سب سے پہلے ایک سیدی سلائل لگا لوں گی اس سے یہ فیبرک مزید کنٹرول میں آ جائے گا اور مجھے کٹ فرک بنانے میں بہت آسانی رہے گی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بکرم کے کنارے کے ساتھ ساتھ لیتے ہوئے بہت سلو سپیڈ کے ساتھ اس طرح سے نیٹلی سلائل لگا لیجئے میں نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب میں نے سلائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے ایکسٹرا فیبرک کی کٹنگ کر لیتی ہیں کٹنگ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھئے سلائی والا دھاگہ نہیں کٹنا چاہیے اب جو بھی اس کے کارنرز ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیجئے اپنی فنگرز کی مدد سے ان کٹ ورک کو سیدھا کر لیجئے آئرن کرنے سے اس میں مزید نیٹنیس آ جاتی ہے اس طرح سے جو نیچے کی سائیڈ پر میں نے ایکسٹرا فیبرک چھوڑا ہے اس کو بھی میں اندر کی طرف فولڈنگ کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ بہت ہی نیٹ نیک لائن بنتا ہے اس طرح سے دونوں سائیڈ کے فیبرک کے جوائنٹس کو میں نے اندر چھپا دیا ہے اب میں اس کے اوپر اوور لاک کر لوں گی اس طرح سے یہ بہت نیٹ لی سٹریپ برنگ ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم اس شیپ میں اپنی شیپ میں جوائن کریں گے اس طرح سے اپنے نیک لائن میں اس کو اڈجسٹ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پائپنگ لگائی تھی اس کی پہلے والی سلائی کے بل کے اوپر کنارے پر مسلائی لگا لوں گی اور اسی طرح سے ہم راؤنڈ شیپ میں ان کٹورس کو اٹیچ کر لیں گے اب میں اپنے نیک لائن کی بیمائش کر لیتی ہوں نیک لائن مجھے ساڑے ساعت ان چاہیے تو مارکنگ کرتے ہوئے اس کی سلائی کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اب یہ جو اس کی انر سائیڈ ہے یہاں پر پہنے نیڈل کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سٹیچز لگا دوں گی جس کی وجہ سے یہ نیک لائن یہاں سے بند ہو جائے گا اس طرح سے یہ بہت خوبصورت بہت سٹائلیش نیک لائن بن کر تیار ہو گیا ہے فرنڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کیجئے ایک بہت پیارا سا کومنٹ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی بہت ہی اچھے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں